بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بل رانا علا قلوبهم ما كانوا يکسبون دل کی بیماریوں کے سلسلے میں ایک اور مسئلہ لے کر میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے حاضر ہوں آج ہم لوگ اصل میں بات کرنے جا رہے ہیں دل کو لگنے والی ایک بڑی ہی خطرناک بیماری کے بارے میں یہ بیماری ہے دل کا زنگ آلود ہونا یا دل کو زنگ لگنا آپ نے سنا ہوگا اور سب جانتے ہیں دنیا جاننے والے لوگ کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے سٹیل کو زنگ لگتا ہے اور زنگ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قدر زیادہ کھوکلا ہو جاتا ہے کہ اسٹیل یا لوہا جو مضبوطی کی علامت ہوتا ہے وہ اتنا بھربھرا ہو جاتا ہے اتنا زیادہ کمزور ہو جاتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی انگلیوں میں اس کو مسل کر ریزہ ریزہ بنا کر پھیک سکتا ہے زنگ لگنے کا مطلب کیا ہے زنگ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بیماری لگنا جو اس سے اس کی قوت ہی چھین لے لوہا یہ مضبوطی کی علامت ہے نہ صرف وہ مضبوط ہے بلکہ دوسری چیزوں کو مضبوطی دینے کا سبب بنتا ہے بڑی بڑی عمارتیں مضبوط عمارتیں یا پھر انسان جن چیزوں کا استعمال کرتا ہے مختلف چیزوں میں لوہے کی بکسرت آپ کو جا پتا ہے مقدار ہوتی ہے لوہے کی بکسرت مقدار ہوتی ہے لوگ بکسرت لوہے کا استعمال کرتے ہیں تاکہ مضبوطی حاصل ہو سکے عمارتوں کے اندر یا دیگر چیزوں کے اندر اب یہ لوہا جو خود اپنے آپ میں مضبوط ہے اور مضبوطی کی علامت ہے اس کو اگر پانی میں رکھا جائے یا پانی اس سے لگ جائے تو آپ جانتے ہیں یا دیگر چیزوں کے ذریعے بھی اس کو جب زنگ لگتا ہے تو یہی لوہا جو بہت ہی مضبوط ہے مضبوطی کی علامت ہے یہ لوہا بلکل بلکل ہلکا پھلکا صفوف بن جاتا ہے بلکل صفوف بن کر رہ جاتا ہے پاورڈر کی شکل بن جاتا ہے یعنی آدمی اس کو لے کر مسل دے تو ختم ہو جائے وہ اس کی پوری قوت سلب کر لیتا ہے پوری قوت وہ زنگ اس سے کھینچ لیتا ہے اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ جس طرح دنیا میں ہم لوہے کو زنگ لگنے کا مشاہدہ کرتے ہیں ایسے ہی ہمارے اور آپ کے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے فرق یہ ہے کہ اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا اسے محسوس کیا جا سکتا ہے فرق یہ ہے کہ لوہے کے زنگ کو ہر کوئی دیکھتا ہے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے لیکن دل کے زنگ کو محسوس کرنے والے دنیا کے اندر بڑے کم لوگ ہوتے ہیں گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ دل کو زنگ لگ چکا ہے دل زنگ آلود ہو چکا ہے میری اور آپ کے دل کو لگنے والی جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں میں سے ایک انتہائی خطرناک بیماری دل کو لگنے والا زنگ ہے یہ کیا ہے زنگ کیوں لگتا ہے کیسے لگتا ہے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہماری اور آپ کی رہنوائی فرمائی ہیں سنن ترمیدی اور نصی وغیرہ کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہا بندہ جب کبھی کوئی گناہ کرتا ہے گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جس پر ہم اور آپ کو اللہ حفاظت فرمائے اگر اللہ معاف نہ کرے تو جہنم میں جلنا پڑے گا جہنم کی آگ انتظار کر رہی لیکن یہ جہنم کی آگ تو بعد کا معاملہ ہے اس سے پہلے اس دنیا کے اندر یہ معاملہ ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نُکِتَتْ فِی قَلْبِهِ نُکْتَتُنْ سَعُدَ کہ ایک بندے کے دل پر کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے کالا نشان لگا دیا جاتا ہے اب گناہ کرنے کے ساتھ بندے کے دل پر ایک دھبا لگا دوسرا اگر گناہ کیا تو دوسرا لگا جتنی رفتار سے گناہ کرے گا اتنی رفتار سے دل سیاہ ہوتا جائے گا جس قدر کثرت سے گناہ کرے گا اس قدر زیادہ کثرت سے اس پر یہ دھبے لگتے جائیں گے دل پر دھبا پھر دھبا پھر دھبا نوبت یہاں تک آئے گی کہ آدمی کا دل بلکل سیاہ ہو جائے بلکل کالا پڑ جائے یعنی دل اپنی حیعت اپنی شکل یا اپنی حقیقت کھو دے اور وہ دل صرف یہ کالا کلوٹا گوشت کا لو تھڑا بن کر رہ جائے بلکل ویسے ہی جیسے سٹیل یا لوہا جب اسے زنگ لگتا ہے اور اکثر اپنی حیعت بھی بدل لیتا ہے اور پھول کر بے دھب بھی ہو جاتا ہے کمزور بھی ہو جاتا ہے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب بندہ اب بندہ گناہ کرنے کے بعد جیسے ہی دھبے لگتے ہیں توبہ کرتا ہے تو توبہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس دھبے کو بھی مٹا دیتے ہیں اس دھبے کو بھی ہٹا دیتے ہیں اور اگر بندہ اس دھبے کو مٹانے کا انتظام نہ کرے یعنی توبہ نہ کرے استغفار نہ کرے تو وہ دھبہ اپنی جگہ پہ باقی رہتا ہے پھر اس کے بعد مزید گناہ ہو تو مزید دھبے اسی ترتیب کے ساتھ لگتے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ یہ کالا رنگ اور یہ کالے دھبے انسان کے پورے دل کو بالکل اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں یہ بتانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہی زنگ ہے ران ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے یعنی یہ زنگ لگنے کا مفہوم ہی یہی ہے کہ آدمی کے گناہ گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ یہ آدمی کے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیں اور اس کیفیت سے اس زنگ سے دوچار کر دیں جس زنگ کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت یہ آئی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنگ کی اصل کہا گناہ کے بدلے میں لگنے والے دھبے ایک دوسری روایت ان الفاظ کے ساتھ بھی آئی پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے دل پر فتنوں کو پیش کیا جاتا ہے فتنے جو ہے انسان کے دل پر پیش کیے جاتے ہیں اب یہ فتنے شبہات کے باب سے بھی ہو سکتے ہیں شبہات کی قسم سے بھی ہو سکتے ہیں شہوات کی قسم سے بھی ہو سکتے ہیں جب بندہ ان فتنوں سے بچا لیتا ہے اپنے آپ کو تو اس کا دل بالکل جو ہے محفوظ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں لیکن اگر وہ فتنے میں مبتلا کر دیا جاتا ہے ہر وہ قلب ہر وہ دل جو اشری بہا ان فتنوں کا جو ہے اس پر نشا چڑ جاتا ہے یا ان فتنوں میں وہ ڈوب جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہر فتنے میں مبتلا ہونے کے نتیجے میں آدمی کے دل پر ایک نکتہ ایک دھبا لگایا جاتا ہے چاہے گناہ کے ذریعے یا فتنے کے ذریعے دونوں میں سے کسی بھی ذریعے یعنی شہوات یا شبہات کسی بھی باب سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی جانے والی کوئی بھی نافرمانی یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کی خلاف ورزی کوئی بھی مسلمان اپنی زندگی میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ ایک آدمی کے دل پر وہ دھبا آگے چل کر انسان کے دل کو زنگ آلود کر دیتا ہے اور یہ جو زنگ ہے یہ آدمی کے دل کو پوری طریقے سے اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے سوال یہ ہے کہ دل کی یہ جو بیماری ہے یہ جو زنگ ہے اس کا نقصان کیا ہے کہ اس سے واقعی معنوں میں اتنا ڈرنے کی ضرورت ہے کیا واقعی معنوں میں اس قدر زیادہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے گناہ کیا تو دل کالا ہو گیا تو دل تو اندر ہے کسی کو نظر نہ آیا کیا کوئی آدمی ایسی جرت کر سکتا ایسا کہہ سکتا ہے آپ اگر اس زنگ کی حقیقت کو سمجھ لیں تو یقین مانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتہائی بڑے قسم کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے یہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ یہ بات بیان فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو سب سے سخت سزا دے سکتے تو وہ یہی کہ اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مرض لگا دیں یہ مرض لاحق کر دیں یہاں تک کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غافل ہو جائے اس سے زیادہ خطرناک سزا دنیا کے اندر کسی بندے کو مل ہی نہیں سکتی یہ اللہ میں ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے دل کو زنگ لگنا کوئی معمولی بات نہیں اس کا نقصان کیا ہوگا میں نے سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے بتایا کہ جس طرح لوہا اپنی قوت کھو دیتا ہے وہ بھر بھرا ہو جاتا ہے ایک دم بلکل جو ہے ریزہ ریزہ کر کے آپ اس کو بکھیر سکتے ہیں وہ اپنی قوت کھو دیتا ہے بلکل ایسے ہی جب دل کو یہ زنگ لگتا ہے چاہے وہ فتنوں کے ذریعے چاہے وہ گناہوں کے ذریعے تو دل بھی اپنا کام کرنا بھول جاتا ہے دل کا جو کام ہے ہمارے سارے عمال کا تعلق ہمارے دلوں سے ہمارے دل کوئی ایک بیماری لگ جائے تو وہ بیماری میرے اور آپ کے عمال کو متاثر کرتی اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ یہ اگر زنگ لگتا ہے تو یہ کل کے کل دل سے اس کی قوت کو چھین لیتا ہے اس کی طاقت کو چھین لیتا ہے دل اپنا کام نہیں کر سکتا ہے ایک مومن کا دل نیکی پر اس کی حمت افضائی کرتا ہے ایک مومن کا دل برائی پر اسے ٹوکتا ہے برائی کرنے کے بعد اسے ملامت کرتا ہے ایک مومن کا دل کسی نیکی کے موقع پر خوشی محسوس کرتا ہے ایک مومن کا دل برائی کرنے کے بعد افسردہ ہوتا ہے رنجیدہ ہوتا ہے ایک مومن کا دل ایک زندہ دل ہوتا ہے ایک حساس دل ہوا کرتا ہے زنگ لگنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان سے یہ سب کچھ چھین جاتا ہے ایک انسان سے یہ سب کچھ چھین جاتا ہے وہ بے حس ہو جاتا ہے وہ دل کی موت کا شکار ہو جاتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے وہ جسم کے اعتبار سے تو زندہ ہوتا ہے لیکن اس کا اپنا دل اس قدر مردہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ جی کر بھی زندہ لاش بن کر رہ جاتا ہے دل کا زنگ آلود ہونا کوئی معمولی یا کوئی چھوٹا موٹا مرض نہیں یہ انتہائی خطرناک قسم کا مرض ہے اسی لئے صلف صالحین نے جب ان آیتوں کی تفسیر کی جن آیتوں میں زنگ کا تذکر آیا ہے تو بڑی بڑی باتیں صلف صالحین نے کہی ہیں قرآن مجید کی جو آیت میں نے آج کے اس درس کے ابتداء میں اس اپیسوٹ کے ابتداء میں آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا تذکرہ کیا مسلمان اور مومن کا نہیں کفار کافروں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں ان کا معاملہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ جو بدعمالیاں کرتے تھے یہ جو گناہ کرتے تھے یہ جو برائیاں کرتے تھے یہ جو غلط کاریاں کرتے تھے آج ان کے اعمال نے ان کے کمائی ہوئی بدعمالیوں نے ان کے دل کو زنگالود کر دیا ہے آپ اگر دیکھیں پارہ ام کی آیت ہے سورہ متففین کے اندر یہ آپ کو آیت ملے گی اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی سرکشی کا کافروں کی انبیاء کی تقدیب یعنی انبیاء کو جھٹلانے کا جو جرم کافروں نے کیا کافروں نے جو انبیاء کے ساتھ پھٹا مزاق کرنے والی رویش اپنا ہی ہے کافروں نے انبیاء کے ساتھ بدسلوکی یا یوں کہیے ان کی ناقدری کرنے کا جو رویہ اپنایا ہے ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ نہ سمجھو کہ یہ ان کا اپنا کردار ہے یہ کردار نہیں بلکہ یہ ان کے کردار کا رد عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرانے جرم کے بدلے میں اس سے بڑا جرم ان سے کروایا ہے انہوں نے گناہ کیے گناہ کرتے کرتے جب ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا ان کے دلوں پہ زنگ چڑ گیا ان کے دلوں کو جب زنگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تو یہ دل اس قدر زیادہ مجرم ہوئے اس قدر زیادہ سرکش ہوئے اس قدر زیادہ بے حس ہوئے اس قدر زیادہ مردہ ہوئے کہ انبیاء کے ساتھ ایمان لانا نہ لانا تو بڑی بات ہے کم از کم سلوک کے اندر جو باتیں ملحوظ رکھنی چاہیے اس احساس کو بھی گما بیٹھے سبحان اللہ قرآن مجید کی آیت اگر آپ پڑھیں اور اس کے بعد صلف صالحین نے اس کی تفسیر میں جو باتیں بتائی ہیں اگر آپ ان کی طرف دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ اسلامی شریعت کی ندر میں یہ جو زنگ لگنے کا مرض ہے وہ کتنا خطرناک ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے یہ زنگ لگنے سے مراد زنگ لگنے سے مراد دل پر مہر لگ جانا ہے یعنی مہر لگ جانے کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ برے کا برا ہے مہر لگ جانے کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ برا ہے تو برا ہی ہے یہ نیکی کے طرح پلٹ کر نہیں آئے گا کہا زنگ اگر پورے دل کو لگ جاتا ہے پوری طریقے سے دل زنگالود ہو جاتا ہے تو گویا اس دل پر مہر لگ جاتی ہے اور وہی بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے بارے میں کہی ہے کہ لوگوں نے بدعمالیاں کی گناہ کی غلطکاریاں کی بدکاریاں کی فرمانی میں زندگی گزاری یہاں تک کہ ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو زنگالود کر دیا ان کے دلوں پر مہر لگا دی اب یہ صورتحال ہے کہ ان کی حس مر چکی ہے ان کا احساس ختم ہو چکا ہے انہیں پتا بھی نہیں ہے کہ وہ کتنے بڑے مجرم بنتے جا رہے ہیں کتنا خطرناک قسم کا جرم یہ لوگ کرتے جا رہے ہیں سبحان اللہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر جس کا تذکرہ میں نے ابھی آپ کے سامنے درس کی ابتداء میں کیا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے یا دوسری حوایت میں فطروں کا ارتکاب کرتا ہے فطروں کو قبول کرتا ہے تو دل پر نقطے لگائے جاتے رہتے ہیں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اختتام پر فرمایا کہ دل اگر گناہ کے بعد توبہ بندہ کرتا رہے تو بالاخر اس حالت میں اس کی موت آتی ہے کہ دل بالکل صاف ایک دم ایک دم صاف شمکدار قسم کا دل ہوتا ہے اس پر ایک برابر دھبا نہیں ہوتا کسرت توبہ و استغفار اور گناہوں سے بچنے بچانے فطروں سے بچنے بچانے کے نتیجے میں ایک تو وہ فطروں میں مبتلا نہیں ہوتا گناہوں سے حد تل مقدور بچتا ہے اور جو گناہ بتقاضہ بشریت انسان ہونے کے ناتے اس سے ہو جاتے ہیں ان پر توبہ و استغفار کرتے کرتے وہ اپنے آپ کو اس حد تک پاک کر لیتا ہے اس حد تک پاک کر لیتا ہے کہ پھر اس کا دل بالکل صحیح قل ہو جاتا ہے چمکدار ہو جاتا ہے چمکیلہ ہو جاتا ہے وہ بالکل صاف و شفاف دل ہوتا ہے اس بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دوسرا وہ دل جو توبہ نہیں کرتا یعنی جو گناہ کرنے والا زنگالود ہوتا ہے اس کا دل لیکن وہ توبہ نہیں کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دل کلکوزی مجخیہ الٹے لوٹے جیسا ہو کر رہ جاتا ہے کالا کلوٹا الٹے لوٹے جیسا ہو جاتا ہے برتن برتن اگر سیدھا ہو آپ اس میں اگر پانی دالیں دودھ دالیں جو بھی چیز آپ ڈالیں گے وہ اس پانی کو اپنے اندر سنبھال کر رکھتا ہے اگر برتن الٹا ہو تو کیا ہوگا آپ جتنا بھی پانی ڈالیں اس پر بہایا جانے والا پانی وہ پورا کا پورا بہ کرزائے ہو جائے گا سبحان اللہ پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مثال کے ذریعے ہم اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس زنگ آلود ہونے کا نقصان کیا ہوگا وہ زنگ جو گناہوں کے کرنے کی وجہ سے لگتا ہے وہ زنگ جو خواہشات کے فتنوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے لگتا ہے وہ زنگ جو شبہات کے فتنوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے لگتا ہے وہ زنگ میرے اور آپ کے دل کی حالت یہ کر دیتا ہے کہ اس دل کی مثال اس الٹے لوٹے جیسی ہو جاتی ہے جس پر چاہے جتنا پانی بہائیے جتنا پانی بہائیے نہ پانی نہ ہو کر دودھ بہائیے یا آپ چاہے شہد بہا لیجئے جو چاہے بہائیے جو الٹا ہے وہ الٹا ہے اسے نہ پانی کی پہچان نہ دودھ کی پہچان نہ شہد کی پہچان نہ کسی چیز کو سنبھالنے کا سلیقہ میرے اور آپ کے دل کی بھی اللہ نہ کر یہی کیفیت ہو جاتی ہے کہ پھر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی کوئی بات دل کے اندر نہیں اترتی چہے بات اللہ تعالیٰ کی کتاب کی رب ذل جلال کا کلام ہو وہ کلام جس کو سن کر فرشتے بے ہوش ہو جایا کرتے ہیں وہ کلام جس کو لانے والے فرشتے جب لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتے ہیں تو اس کا بوجھ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا وہ کلام جس کے بارے میں کہا کہ اگر ہم پتھروں پر بھی اتارے پہاڑوں پر بھی اتارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں وہ کلام ایک مسلمان ایک مومن سنتا ہے کوئی اثر نہیں ہوتا جب دل بدل جائے جب دل الٹے لوٹے جیسا ہو جائے رب کے کلام کا کوئی اثر نہیں ہوتا پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پھر اس دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا کتنی زیادہ حکمت سے بھری بات کسی کی بھی آئے ذری دیر کے لیے واہ واہ تو کرتا ہے لیکن وہ دل اسے قبول نہیں کرتا اس لیے کہ یہ دل الٹا ہو چکا ہے دل کا زنگالود ہونا یہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ ایک آدمی سے اس دل کی اصل جو قوت ہے وہی چھین لیتا ہے اور جیسا کہ ہم نے بارہ آپ کے سامنے کہا ہے اصل دل ہے جو آپ کے عمال کا سبب بنتا ہے جو آپ کے عمال کو قوت اتا کرتا ہے روحانیت اتا کرتا ہے زندگی دیتا ہے معنویت دیتا ہے وہ دل ہی اگر زنگالود ہو جائے تو پھر عمال میں کوئی چیز باقی کہاں رہ جائے گی پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہا لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا اس زنگالود ہونے کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے اس زنگالود ہونے کا بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر وہ دل نہ نیکی کو پہچان پاتا ہے نہ برائی کو پہچان پاتا ہے سبحان اللہ یہ بڑا ہی خطرنا ایک مرض ہے آج میں اور آپ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں ہم اپنے سماج کا اپنے گھر کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ میری اور آپ کی زندگی کی صورتحال کیا ہے میری اور آپ کی زندگی کی حالت کیا ہے آج میرے اور آپ کے اوقات گزرتیں جن اوقات میں نیکی آتی ہے حرکت اندر سے نہیں ہوتی نیکی کرنے کی مناسبت اور موقع سامنے آتا ہے لیکن اندر سے کوئی شوق نہیں پیدا ہوتا برائی کر جاتے ہیں کبھی کوئی احساس نہیں ہوتا برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں دل کے اندر کوئی بیچینی محسوس نہیں ہوتی نیکی آتی ہے لیکن نیکی کی پہچان نصیب نہیں ہوتی برائی آتی ہے برائی کرتے ہیں لیکن کسی قسم کا حرج محسوس نہیں کرتے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کو لگنے والے زن کا اثر مطلایا ہے دل کے اسی زنگالود ہونے والے مسئلے کو حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے مثال کے ذریعے وعدے کیا وہ کہتے ہیں القلوب اربع دل چار قسم کے ہوا کرتے ہیں دل چار قسم کے ہوا کرتے ہیں ایک ہوتا ہے اجرت ایک وہ جو ہر قسم کی آلائشوں سے پاک ہوتا ہے ہر قسم کے باہر کی چیزوں کے اثرات سے پاک ہوتا ہے اس کے اندر ایک نور جلتا ہے جس کی حیثیت ایک تاریخ کمرے میں جلنے والے جو ہے چراغ کیے جو پورے کمرے کو روشن کر دیتا ہے کہا یہ مومن کا دل ہے یہ مومن کا دل ہے جو اجرت ہر قسم کی آلائشوں سے گندگیوں سے پاک ہوتا ہے اور جس میں ہمیشہ ایک نور جلا رہتا ہے ایک چراغ جلتا رہتا ہے جو دل کو ہمیشہ روشن رکھتا ہے کہا دل کی ایک دوسری قسم وہ ہوتی ہے جسے اغلف کہا اغلف جو غلاف میں ہے ڈھپا ہوا ہے کہا یہ کافر کا دل ہے جو چاروں طرف سے جو گھیر دیا گیا ہے اب وہ کوئی بات اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی جیسے کسی چیز پہ آپ غلاف پہنا دیں اب اس کے اندر کسی چیز کو آپ داخل کرنا چاہیں تو غلاف پھاڑ کر ہی جا سکتی ہے غلاف کو متاثر کیے بغیر کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی اور تیسری مثال کہتے ہیں تیسرا دل منقوس ہوتا ہے منقوس کی معنی ہے الٹا جس کو آپ کہتے ہیں الٹے قدم چلے آنا کہا یہ منافق کا دل ہوتا ہے جسے حق کی معریفت ملی لیکن وہ پھر پلٹ آیا واپس حق کی معریفت ملنے کے باوجود زبان سے تو اقرار کر لیا لیکن دل سے پھر اسی مقام کفر کے مقام پہ لوٹ آیا جہاں سے اس کے سفر کی ابتداء ہوئی تھی اور چوتھی قسم کہا ایک ایسا دل ہے جس دل کے اندر دو قسم کے مادے بے ایک وقت اپنا اکام کر رہے ہوتے ہیں ایک طرف سے نیکی کا جذبہ دوسری طرف سے یہ گناہ کے معاملات یہ گناہ کے جذبات یہ گناہ کے اثرات جو انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں حضرت حدیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ یہ چار مثالیں بیان کر کے بتانا کیا چاہتے ہیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو ایک مومن کا دل ہوتا ہے جو اجرد ہوتا ہے جو بالکل علائشوں سے پاک ہوتا ہے آپ کا دل وہ ہونا چاہیے بندہ اگر اپنے دل کی حفاظت نہ کرے تو اس دل کو پھر یہ سفر طے کرنا پڑتا ہے کہ پہلے پہل نیکی اور برائی کی ایک آزمائش ہوتی ہے پھر اگر اللہ حفاظت نہ فرمائے تو وہ یا تو اغلف یا پھر منقوس یعنی کافر کا دل یا پھر منافق کے دل کے درجے تک پہنچ کر رکھتا ہے تو بتانے کا مقصد حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا یہ ہے کہ ایک مومن کو پہچاننا چاہیے کہ اس کے اپنے گناہ اس کے دل کو کی سیثیت سے متاثر کرتے ہیں اور یہ بڑا ہی خطرناک اور بڑا ہی خطرناک مرض ہے کہ آدمی کے دل کو ایسا زنگ لگ جائے کہ جو اس دل کی قوت کھیش لے اس سے نیکی اور برائی کی پہچان کھیش لے اس کے دل کو الٹے لوٹے جیسا بنا دے اس دل کے اندر پھر احساس مر جائے جسم تو زندہ رہے آدمی کی روح یا آدمی کا دل اندر سے مر جائے یہ انتہائی خطرناک مرض ہے اور یہ مرض ہے جسے ہم اور آپ دل کا زنگالود ہونا کہتے ہیں یا دل کو زنگ لگنا کہتے ہیں اس مرض سے جب تک ہم اور آپ چھٹکارہ نہیں پائیں گے میرا اور آپ کا دل ایک زندہ دل نہیں ہو سکتا یا قلب قلب سلیم نہیں ہو سکتا یا میرے اور آپ کی کامیابی اور کامرانی کی زمانت نہیں بن سکتا ناظرین اے کرام آج کی اس اپیسوٹ میں ہم نے جو بات کی دل کے ایک خطرناک مرض کا ہم نے تذکرہ کیا ہماری گفتگو کے دوران آپ نے سنا کہ یہ جو مرض ہے جسے ہم زنگالود ہونا کہتے ہیں یہ دراصل گناہوں اور فتنوں میں مبتلا ہونے کا اثر ہے اور اسی گفتگو کے دوران آپ نے اس کا علاج بھی سنا کہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو آدمی فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے شہوات کے فتنے اور شبہات کے فتنے اور دوسری طرف آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو پاک رکھے اور تیسرا کام اس کے علاج کا دل کو زنگالود ہونے کے بعد بھی اگر صاف کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کسرت سے توبہ کرے کسرت سے استغفار کرے دل کو لگا زنگ پھر صاف ہو جائے گا آدمی کا دل جب صاف ہو جائے گا آدمی خود بخود پھر اللہ تبارک و تعالی کے پاس قلب سلیم والا بندہ بن کر جائے گا اور اللہ تعالی کی طرف سے یہ دل پھر سے ان تمام قیفیتوں کو محسوس کرنے والا دل بن جائے گا جو دل کے زندہ ہونے کی علامت ہیں ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ سبی حضرات اور خواتین کو کہیں سنی باتوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے دلوں کی حفاظت فرمائے ہر قسم کے امراض سے اس کا تحفظ فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین